الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم نفر قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَتَبَارَكَ فِي شَانِ حَبِيبِهِ مُخْبِرًا وَعَامِرًا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِشِّ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِمُوا تَسْلِيمًا صلاة والسلام علیہ وسلم تمام حمد و سنا تعریف و توصیف اللہ جللہ مجدوہ الکریم کی ذاتِ باباراکات کے لیے جو خالقِ کائنات بھی ہے اور مالکِ شہشِحات بھی اللہ جللہ وعلا کی حمد و سنا کے بعد مزور نبیِ اکرم شفیِ امم رسولِ محتشم نبیِ مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالکِ رقابِ امم فخرِ ارب و اجم والیِ کون و مکان سیاہِ لا مکان سیدِ انسو جان سرورِ لالا رخا نیرِ تابا سر نشینِ مہوشا ماہِ خوبا شہنشاہِ حسینہ تطمہِ دورا سرخیلِ زہرہ جمالا جلوہِ صبحِ ازل نورِ ذاتِ لم یزل باعثِ تکوینِ عالم فخرِ آدم و بنی آدم نیرِ بطحا راستارِ ما اوہا شاہدِ ما تغا صاحبِ علم نشرا ماسومِ آمِنہ احمدِ مجتبہ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضورِ ناس میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد موزز محترم محتشم زی وقار سامین خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دو ہزار آٹھ سے دس روزہ فہمِ دین کورس شروع ہوا تو آج یہ تیسرا کورس اپنی منزلیں تیہ کر رہا ہے ہم نے یہ تیہ کیا تھا کہ اس کورس کے اندر کبیرہ گناہوں اور ان کے اثراتِ بد پر گفتگو کریں گے چونکہ ان کی تعداد بہت ساری ہے حضرت عبداللہ ابن عباس صلی اللہ تعالیٰ عنہ سات گناہوں کو کبیرہ گناہ کہتے ہیں شیخ الاسلام الاللہ علیہ رحمہ پچیس گناہوں کو کبیرہ قرار دیتے ہیں امام زہبی نے ستر گناہ گنوائے ہیں اور کہا کہ یہ کبیرہ ہیں ابن حجر نے الزواجر کے اندر سات سو سے زیادہ گناہوں کا تذکرہ کیا اور کہا کہ یہ کبیرہ ہیں بعض علماء نے کہا کوئی گناہ چھوٹا نہیں جس سے رب ناراض ہو جائے وہ بڑا ہی ہے ایک دوسرے کی مناسبت سے چھوٹے بڑے ہیں ورنہ ہر گناہ بڑا ہے بعض نے کہا کہ کوئی کبیرہ کبیرہ نہیں رہتا اگر توبہ کر لو اور کوئی صغیرہ صغیرہ نہیں رہتا اگر اس کو بار بار کیا جائے وہ صغیرہ نہیں رہتا کبیرہ بن جاتا ہے تو ممکن نہیں تھا کہ کسی ایک پروگرام میں ان سب گناہوں کی تفصیلات کو بیان کرنا تو کچھ گناہوں کا تذکرہ کبائر کا تذکرہ دو ہزار آٹھ کے دس روزہ کورس میں آپ کے سامنے رکھا تھا اور وہ حضور نے فرمایا سات ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو اور ان سات گناہوں اور ان سے بچنے کی تدابیر اور ان کے اثرات بد پر گفتگو آپ دو ہزار آٹھ کے تربیتی کورس کی اس موضوع پر سیڈی خریدیں تو اس کے اندر وہ سات گناہوں پر گفتگو موجود ہوگی پچھلے سال بھی اسی عنوان کے ساتھ کچھ گناہوں کا تذکرہ آیا اور اس پہ گفتگو ہوئی اور آج بھی میں پانچ کبیرہ گناہوں پر تفصیل سے تو نہیں اجمال اور کچھ تفصیل سے گفتگو کروں گا اللہ تعالی میری آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق دیں یہ ہمارا جو پروگرام منعقد ہوتا ہے نہ تو اپنا علم منوانہ مقصود ہوتا ہے اور نہ ہی کانوں کی لذت اس پروگرام کی غرض ہے میں اور آپ سب ماہ سیام کے اشرع اول کی حسین صبحوں کے دامن سے چھنتا ہوا نور حاصل کر کے اپنے رب سے عرض گزار ہوتے ہیں اے اللہ ہمارے من ستھرے کر دے تو آج بھی ہم اسی مقصد کو لیے یہاں حاضر ہیں دور و نزدیک سے آپ لوگ تشریف لائے اللہ آپ سب کو جزائے جزیل عطا فرمائے ان قبیرہ گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ قطع رشتہ داری کو توڑنا ہے دوستیوں کو پامال کرنا ہے انسانیت کی تفریق اور انسانیت کا تشتت اور انسانیت کا اختلاف پیدا کرنا ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ جب شب قدر یا لیلہ تل برات آتی ہے تو سارے گناہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کیا جاتا ہے لیکن جو اس دن اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلح رحمی کا حکم دیا ہے سورہ نساء کی پہلی آیت تلاوت کریں تو یہ حکم وہاں موجود ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہم سے پوچھے گا صلح رحمی کا ہمیں درس دیا گیا ہے اور جو شخص قطع رحمی کرتا ہے حدیث میں آتا ہے اور حدیث بھی بخاری و مسلم کی ہے حضور نے اشار فرمایا لا یدخل الجنہ قات و رحم جو قطع رحمی کرتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اور آقا کریم علیہ السلام کا ایک فرمان جو کہ متفق علیہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے حضور نے اشار فرمایا من کان یوم باللہ والیوم الاخر فالی سل راہ ما ہو جو کوئی اللہ اور پچھلے دن پر ایمان رکھتا ہے تو وہ صلح رحمی کرے وہ رشتہ داریوں کو توڑے نہ بلکہ رشتوں کو جوڑ کر کے رکھے حضرت عبداللہ ابن سلام جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے آئے تو مناظرہ کرنے تھے لیکن حضور کے پاس جب بیٹھے تو حضور اسی عنوان سے گفتگو کر رہے تھے کہ جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو اور جو تمہیں محروم رکھے تم اس کی جھولیاں بھر دو تو وہ آئے تھے مناظرہ کرنے کے تھوڑی دیر کے بعد آقا کریم نے فرمایا عبداللہ ابن سلام آؤ کدھر آئے ہو کہا حضور میں آپ کا غلام بننے آیا ہوں تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی سب کچھ وار دیا حضور کے قدموں پہ نچھاور کر دیا ایمان کی بہاری نصیب تو یہ لفظ تھے اور یہ اسلام کی تعلیمات ہے قطع رحمی نہ کرو صلح رحمی کرو دوستیوں کو توڑو نہ جوڑو ٹوٹے ہوں کو جوڑو شکستہ دلوں کو تمانیت سکون اور آرام دینے کی کوشش کرو رشتہ داریوں کے تعلق کو پختہ سے پختہ تر کرو خون اور دودھ کے رشتوں کا لحاظ رکھو یہ اسلام کا مزاج ہے یہ اسلام کا دیا ہوا دین ہے حضور نبی رحمت نے اشار فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں برکت ہو اور میری عمر لمدی ہو وہ صلح رحمی کیا کریں صلح رحمی کرنے سے عمر میں بھی برکت ہوتی ہے اور رزق میں بھی برکت ہوتی ہے اور جو شخص قطع رحمی کرتا ہے وہ اس بات پہ غور کرے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے حدیث میں آتا ہے رحم کا تعلق جو ہے جب اس کو پیدا کیا گیا تو عرش کے ساتھ نے پٹ گیا تو اللہ تعالی جللہ شان ہو نے اس کو فرما یا کہ جو تیرے ساتھ جڑے گا میں اس کے ساتھ جڑوں گا اور جو تیرے سے قطع کرے گا میں اس سے قطع کروں گا تو صلح رحمی کرنے والا اللہ کی خاص رحمتوں کا حق دار ہوتا ہے اور اللہ تعالی جللہ شان ہو نے وہ لوگوں کا تذکرہ کیا اللہ تعالی نے ان لوگوں کو اپنی لانت کا حق دار بنایا ہے جو قطع رحمی کرتے ہیں اور صلح رحمی کو پامال کرتے ہیں آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں آج ایک دوسرے کو توڑنے کی اور ایک دوسرے سے ایک دوسرے کو جدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمارے دین کا سبق یہ ہے کہ آپس میں جڑا جائے محبت کے رشتوں کو مزید مضبوط کیا جائے رحم کے رشتے دودھ کے رشتے ان کو استقامت بخشی جائے کوئی تھوڑی سی بات ہو گئی تو یہ نہیں کہ اس سے الجھاؤ پیدا کر لیا جائے سبر اور زبط کا مزاج ایک مومن اپنے اندر پیدا کرے اور مقدس رشتوں کو نہ توڑے دوسرا بڑا جرم اور گناہ کبیرہ غیبت ہے صلح رحمی کو توڑنے کے لیے بھی ان رشتوں کو پامال کرنے کے لیے غیبت کا ایک اہم کردار ہے اس لئے ہمارے آقا مولا نے ہمیں غیبت سے بھی منع کیا اور یہ کبیرہ گناہوں میں بہت بڑا گناہ ہے بلکہ حضور علیہ اسلام نے اشار فرمایا کہ جو غیبت ہے وہ زنا سے بھی بہتر ہے اور اس کی وجہ حضور نے یہ بیان فرمائی کہ اگر کوئی شخص بدکاری میں مبتلا ہوتا ہے تو بعد میں توبہ کر لیتا ہے لیکن غیبت سے توبہ کرنے سے بھی معافی نہیں جب تک جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی نہ ملے اس لیے یہ بدکاری سے بھی بڑا گناہ قرار پاتا ہے اور اللہ تعالی جللہ شانہو نے قرآن مجید سورہ حجورات کے اندر اشارت فرمایا ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے اور وہ بھی مردہ ہو اور اپنے مردہ بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کوئی شخص کھائے تو کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرتا ہے فکر اے تم موہ ہو کہا تم اس کو نا پسند کرتے ہو جس طرح مردہ بھائی کا گوشت کھانا نا پسند کرتے ہو اس طرح غیبت سے بھی اجتناب کرو گویا یہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو نوچ نوچ نوالی بات آقا کریم علیہ اسلام جب میراج کی رات گئے تو حضور نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے تانبے کے ناخن ہیں اور اس سے وہ اپنے ہی بدن کو اپنے حضرت جبریل امین نے حضور کی خدمت میں ارز کی یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے غیبت ایسے ہی ہے جس اپنے بدن کو نوچ نا ہے اور اپنے مو کو چھیل نا ہے آقا کریم کا یہ فرمان بھی سنیے حضور نے اشار فرمایا تبرانی نے اپنی موجم میں اس کو لکھا المستمع احد المغتابین فرمایا جو غیبت سنتا ہے وہ وہ بندہ بھی غیبت کرنے والے میں شمار ہوگا اور اس کو بھی اسی طرح سزا بھگت نہ ہوگی ایک خاتون کا تذکرہ چلا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے اس کا حضور کو بتاتے ہوئے عرض کیا ہاتھ کے اشارے سے کہ وہ چھوٹے قد کی تو حضور نے فرمایا عائشہ غیبت نہ کرو تو عرض کی حضور وہ واقعی چھوٹے قد کی ہے غیبت یہ ہے کہ کسی شخص کے عیب کو جو اس کے اندر موجود ہے اس کے پسے پشت بیان کرنا یہ غیبت ہے اور اگر اس کے اندر عیب نہیں ہے اور پھر عیب اس پر لگایا جائے تو یہ غیبت نہیں ہے یہ بہتان ہے اگر اس کے اندر ہے بلکل ہے سو فیصاً اس کے اندر عیب موجود ہے اور اس عیب کو بیان کیا جائے اس کے پسے پشت جس کو سن کر اس کو دکھ پہنچے گا اور وہ ناراض ہوگا تو وہ غیبت کہلاتی ہے بسورت دیگر وہ بہتان ہوگا اور وہ دورہ جرم ہے غیبت بھی ہے اور بہتان بھی ہے اور اللہ نے بہتان سے بھی اور غیبت سے بھی منع فرما ہے لیکن آج کا مضمون چونکہ غیبت پر ہے اور گفتگو اس عنوان سے ہو رہی ہے غیبت انسان کسی کی کیوں کرتا ہے اس کے اسباب کیا ہیں اس کا ایک سبب حسد ہے بغض ہے کسی سے حسد پیدا ہو جائے تو اس کی غیبت کرنے سے بندہ تسکین پاتا ہے اس کے سفلی جذبات کو قرار ملتا ہے اس کی نفسیات خوش ہوتی کسی کے ساتھ لہو لعب کرتے ہوئے انسان کھیل کود کے اندر کسی تیسرے شخص کی غیبت کر جاتا کسی کو خوش کرنے کے لیے کسی کو ہنسانے کے لیے بندے کا اس کے ساتھ جو ہے وہ حسد کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے صرف کھیل کود کے اندر کسی کی غیبت کر دی اور مفت کے گناہ گار ہوئے بعض اوقات انسان کو کسی سے حسد یا بغض یا دشمنی نہیں ہوتی لیکن جس شخص کے پاس کھڑا ہے اس کو اس شخص کے ساتھ دشمنی ہے تو اس نے اس کا تذکرہ پوچھا سنا اس کی بات تو اس کو پتا ہے کہ اگر میں اس کی خوبیاں بیان کروں گا تو یہ خوش نہیں ہوگا تو اس کو خوش کرنے کے لیے وہ اس جو اس نے کیا بعض لوگ محض استہزا کے طور پہ کسی کو حقیر بنانے کے لئے اس کی غیبت کرتے ہیں یہ بھی ایک محرک ہے جس کے ساتھ اناد ہو دشمنی ہو اس کی تحقیر کرتے ہوئے اس کی غیبت کرتے ہیں بعض لوگ اپنا تفوق اور اپنی کسی صلاحیت کو اجاگر کرنے کے لئے کسی دوسرے کی غیبت کرتے ہیں اصل وہ خود کمزور ہوتے ہیں جب بھی کسی کا تذکرہ ان کے سامنے ہو تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور اس کی نفی کر کے پھر اپنا اس بات کرتے ہیں وہ کیا کسی نے کہا جو شخص بھی اپنی قد و قامت نہیں رکھتا جو شخص بھی اپنی قد و قامت نہیں رکھتا وہ شہر کے آئین سلامت نہیں رکھتا ان کو تسکین اور تھنڈ تب پہنچتی ہے جب وہ کسی کی غیبت کریں اور کسی کو گرا کر کے پھر سمجھتے ہیں کہ ہم اونچے ہوئے ہیں جو چھوٹے قد کے ہوتے ہیں تو ان کے لئے بڑے قد اپنی صلاحیتوں کو بیان کرنے کے لئے کسی دوسرے کی غیبت کرتے ہیں اور جب کسی کی غیبت سے لوگوں کے دل میں اس شخص کی عزت واقعی نہیں رہتی تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا قد اونچا ہو گیا لیکن قد کن لوگوں میں اونچا ہو گیا جو ان جیسے لوگ تھے اور جو غیبت کو سننے کو شعار بنا رہے تھے وہ قطیل شفائی نے کیا خوب کہا تھا سن رہے تھے کل میری تقریر چند بونے قطیل میں نے یہ جانا بہت اونچا میرا قد ہو گیا اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک احساس کم تری ہے اور انسان جو ہے وہ اپنے جذبات کی تسکین کے لیے کسی کی جو ہے وہ غیبت کرتا ہے غیظ و غزب کے ظہار کے لیے کسی کے ساتھ بندے کی جو دشمن ہی ہے اس کے لیے انسان جو ہے وہ غیبت کرتا ہے اور بعض لوگ بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی سبب کے ویسے ہی شغل کے طور پہ کسی کی غیبت کر جاتے ہیں بارال غیبت کا محرک کوئی بھی ہو حقد ہو غزب ہو حسد ہو دشمنی ہو استہزا ہو تحقیر ہو کسی کی اپنی شخصیت کو جاگر کرنا مقصود ہو کسی سے بدلہ لینا مقصود ہو کسی دوسرے کی خشنودی حاصل کرنا ہو یا کوئی غرض دنیا ہو جو بھی محرک ہو غیبت کا وہ نام محبود ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام جب کسی کی بات کرتے حضور نے تربیت کرنا ہوتی لوگوں کی تو تکبی نام نہ لیتے بلکہ فرماتے مابال اقوام یفعلون قضا کسی کو مشخص کر جو ہے وہ ایسا نہ کرتے آج ہمیں اپنے طرز عمل پر اور طرز زندگی پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے ممبر و محراب کی اوپر بیٹھنے والوں کو حضور علیہ السلام کے ان فرامین کو ضرور سامنے رکھنا چاہئے بعض قاتل ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایسے شخص کو اس انداز ہٹ کیا جاتا ہے اس کی تظلیل کی جاتی ہے اور بعض قاتل ایسے ہوتا ہے کسی شخص کی موجودگی میں بری بزم کے اندر اور بھرے مجمع کے اندر اس کی رسوائی کر دی جاتی ہے ہمارے خطابہ کا حال تو یہ ہو گیا ہوا ہے کہ ایک بندے کو قضائے حاجت بھی ہو تو وہ خطیب کے شر سے ڈرتا ہوا اٹھتا نہیں ہے کہ میری تظلیل کر دے گا بھرے مجمع کے اندر اور بھری محفل کے اندر اللہ کے رسول کا قطن یہ طریقہ نہیں تھا کسی کو عزت دو کسی عزت نفس کا خیال لگ انسان اپنی عزت کو سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہے آپ نے کبھی دیکھا ہو بارش کے موسم میں کہ جب کوئی شخص گر جاتا ہے کیچڑ میں تو یہ وہ بعد میں دیکھتا ہے کہ مجھے کوئی چوٹ لگی ہے یا نہیں لگی وہ پہلے دیکھتا ہے کہ مجھے کسی نے دیکھا تو نہیں ہے وہ دائیں بائیں دیکھتا ہے تو انسان اپنی عزت نفس کو مجروع ہوتا ہوا دیکھ کر کے سخت تکلیف محسوس کرتا ہے تو اس حوالے کے ساتھ جو ہے بالخصوص جو تبلیغ کرنے والے ہیں ان کو اس بات کا احتمام اور التزام کرنا چاہیے کہ جو لوگ سننے آئے ہیں جو لوگ بات سمجھ نہیں آئے ہیں ان کی تظلیل نہ کریں اگر کسی کو نیند کا جھٹکہ آگیا ہے تو کسی اچھے طریقے سے اس کو بیدار کیا جا سکتا ہے نہ کہ پورے مجمع میں اس پر انگلی اٹھا کے اس کو مشخص کر اس کو رسوہ کر دیا جائے کس کو ضروری کام کے لئے جانا پڑ گیا ہے تو اس کی تظلیل کر دی جائے یہ اللہ کے رسول کا قطعن طریقہ نہیں تھا آقا کریم علی اسلام محبت کا درس دینے آئے تھے اور یہ عموماً ہماری مساجد کے اندر بھی رواج ہے باز قات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ مساجد میں آ کر گھبرا آ جاتا ہے کہ میں کہاں آ گیا ہوں آج کل ایک مسئیبت ہے کہ موبائل کو اگر آپ کھول لیں تو وہ بند کرنا یاد نہیں رہتا اور اگر بند کر لے تو اس کو کھول نہ یاد نہیں رہتا ہر بندے کی کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ وہ نماز میں کھڑا ہونے لگ تو تو موبائل بند کر لے لیکن کبھی ایسا بھی ہو جاتا کہ وہ بند نہیں کر پاتا تو باز کات حالت نماز میں بیل آ جاتی ہے اور جس کے موبائل پہ بیل آ رہی ہوتی ہے وہ سخت پریشان ہوتا ہے اور عجیب اس کے لئے آلت ہوتی ہے لیکن جب سلام پھرتا ہے تو سارے نمازی جس طرح اس کی طرف دیکھتے ہیں اور اس کو جس طرح وہ کوشتے ہیں اور دو چار آدمی بول پڑتے اور اس انداز سے اس کی تظلیل کرتے ہیں کہ وہ سوچتا ہے کہ اگر زمین میں جذب ہونے کا موقع ملے تو میں جذب بھی ہو جوں میں اس بھری بزم کے اندر رسوا ہو رہا ہالانکہ اسے پتہ ہے کہ یہ غلطی ہو گئی ہے اور سستی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے اللہ کے محبوب کا قطر یہ طریقہ نہیں آقا کریم تشریف لائے تو مسجد نبوی کے اندر ایک بدو ایک دہاتی جو آدھاب نہیں جانتا تھا وہ مسجد دیکھئے کہ ایک شخص اگر پیشاب بیٹھ گیا اور وہ بھی مسجد میں بیٹھ گیا تو آقا کریم نے فرمایا کہ دا ہو چھوڑ دو اسے کچھ نہ کہو اس کو اب بیٹھ گیا تو اس کو کر لینے تو اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے موبائل پہ اگر بیل بھی آ جائے تو باب نہ آئے تو واپس آ جائیں تو یہ بھی ایک دروازے کی صورت ہے تین مرتبہ کسی کو بیل کریں اگر کوئی نہیں آگے سے ٹینڈ کرتا تو بس کر رہے تو بعض لوگ پھر جان ہی چھوڑتے اور عجیب صورتحال بن جاتی ہے اور ادھر سے نمازی اور عجیب سی کیفیت اور پھر کیا ہوا جب سلام پھرا نہ تو پھر جو حال کیا ان لوگوں نے میری جانب جس طرح گھور کے دیکھے کہ کھا جائیں گے کوئی در سے مسئلہ بتا رہے تو عجیب قسم کا رنگ بن گیا بہت پرانی بات ہے تو بہرحال یہ ایک عجیب سی صورتحال ہے اس طرح ہمارے وائزین کا بھی طریقہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ لوگ ان کی مجالس کے اندر جو ہے وہ آتے نہیں اور بھاگ گئے ہیں اس طرح لوگوں کی تظلیل کرتے ہیں اور اس طرح لوگوں کو رسوا کر کر رکھ دیتے ہیں ہر شخص کا اپنا مزاج دیکھئے کوئی آدمی سبحان اللہ کہہ کہ اپنے جذبے کا اظہار کرتا کوئی آدمی صرف سر حلانے پہ اقتفا کرتا کوئی ایسا بھی ہے کہ جو بات کو سوچتا ہے اور اندر اندر جو ہے وہ اس بات کو اتارنے کی کوشش کر رہا ہے اور کوئی ایسا بھی ہے جو آنسو بہا کے داد دیتا اور ایسا بھی ہو ہو سکتا جس کو تمہاری بات پسند بھی نہ آئے لازمی تو نہیں مسلط تو نہیں ہے بات اس لئے تم لوگوں کے اوپر چھوڑ دو نا بات اور تم نے یہ کہا کہ بس سبحان اللہ کہنا اور ہاتھ کھڑے کر کے کہنا اور ہاتھ بھی دونوں اور پھر ہمارے نقیب جو حال کرتے ہیں یہ دکھڑے ہیں یہ میرا مضمون تو نہیں ہے لیکن مضمون کے زمن میں بات آگے اور میں کر رہا ہوں وہ جس طرح وہ کرتے ہیں کہ جس طرح مدینہ جانا وہ ہاتھ کھڑا کرے ایک مجلس میں میں نے کہا مدینہ جانا بھی ہے اور ہاتھ بھی نہیں کھڑا کرتا یہ کوئی لازم ہے کہ جو ہے وہ تمہارے کرنے کے ساتھ مجھو ٹکٹ مل جائے گی اور عجیب سی کہانی ہے تو یہ عجیب ایک صورتحال بنی ہم نے اس کلچر کو بدلنے کی کوشش کرنی ہے اور میں اس حدیث کے زمن میں یہ ساری تشریحات رکھی ہیں کہ حضور اگر کسی شخص کو کچھ کہنا اس کو مشخص نہ کرتے تو اس کو رسوہ نہ کرتے یہ آقا کریم کا طریقہ ہے اگر ہماری اصل تقریر ہمیں کرنی نہیں آتی حسہ مجمع پہ جاڑ رہے ہیں بات کرنے کا ڈب ہمیں نہیں ہے اور روب لوگوں پہ ڈال رہے ہیں کوئی اٹھ کے جا رہا ہے بھی کیوں اٹھ کے جائے روح بھی پکار کے کہے اللہ اکبر بات تو تب ہے نا مزا تو تب ہے نا تم دھکیے سے ڈنڈے سے کہلوار سبحان اللہ بات تو یہ نہیں ہے بات جو روح سے نکلتی ہے پھر اس کا سرور ایسا ہی ہے اور لازمی نہیں ہے کہ سبحان اللہ زبان سے نکلے کبھی لولو بھی سبحان اللہ کہہ رہا ہوتا ہے کبھی عشق بھی ڈھل کر جرنے پھوٹ پھوٹ کے سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہر شخص کا اپنا ایک تیور ہے اس کا اپنا ایک انداز ہے تو آقا کریم اس بات کا لحاظ رکھتے اس بات کا خیال رکھتے کہ حضور مشخص کر کے کسی کو یوں نہ کہتے بلکہ فرماتے مابالا قوام یفعلون قضاء وقضاء کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسے ایسے کرتے ہیں ہاں اگر پیار کے لہجے میں اگر آپ کسی کو تغریب دے بھی لیں تو وہ اور بات ہے لیکن کسی کے اوپر مسلط ہو کر اور جو حضرت ابو بکر صدیق خاموشی سے اللہ کا ذکر کرتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ اونچی کرتے تھے ایک دن حضور نے دونوں کو بولایا کہا تم آہستہ کیوں تلاوت کرتے ہو اور تم بلندہ واس سے کیوں کرتے ہو تو حضرت عمر رضی اللہ بولے کہ میں شیطان کو بگھاتا ہوں اور سوئے ہوں کو جگاتا ہوں تو فرمایا اے ابو بکر تم آہستہ آہستہ کیوں قرآن کی تلاوت کرتے ہو کہا جس کو میں سناتا ہوں وہ آہستہ بھی سن لیتا تو ہر شخص کی کیفیت اپنی ہے ہر شخص کی کہانی آہستہ نے آہستہ 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 غیبت یہ ہے کسی کا عیب بیان کر دیا جائے اس کے پسے پشت اور نمیمہ چغلی یہ ہے کہ کسی شخص نے کسی کے بارے میں کوئی بات کہی اور آپ اس سے بات لیتے ہیں اور جا کے اس کے موں میں ڈال دیتے ہیں اس شخص کو کہتے ہیں تیرے بارے وہ یہ کہہ رہا ہے یہ ہے یہ چغل خور ولید بن مغیرہ کی خصلت ہے چغل خوری اور اللہ نے اس کے ساتھ اس کو منصوب کی جوٹی کس میں کھانے والا اور چغلی کرنے والا ہے اس نے حضور علیہ السلام کو مجنون کہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے نقص گنوائے اور اس کافر کے نقائش میں سے ایک نقص یہ تھا کہ یہ چغلی کرنے والا جس طرح مکھی گند اٹھاتی ہے اور جا کے پاک کھانے پر رکھ دیتی اپنی اپنی قسمت ہے شہد کی مکھی کا اپنا مقدور ہے جب شہد کی مکھی کڑوا رس بھی چوچتی ہے چھتے تک پہنچنے تک میٹھا کر لیتی اچھا یہاں پیار کی بات سنا وہ میٹھا کیسے ہوتا علامہ رومی کہتی ہے کہ جب وہ اڑتی ہے تو میرے محمد پر درود پڑھتی ہے درود پڑھو تو مو مٹھا ہو جائے گا درود پڑھو تو مو مٹھا ہو جائے اللہ اکبر اچھا مجھے یہاں درود کے حوالے سے ایک بات یہ علامہ عبدالحکیم علی رحمہ کا شہر ہے کتنا عزاز ہے کتنی تقریم ہے شہر کو تو انہوں نے ایک بڑی خوبصوت بات کہیں چونکہ بڑے جو ہے وہ مزہیہ انداز ان کا تھا انہوں نے اپنی کسی کتاب میں لکھا کہ عرب میں رواج یہ ہے اور عرب کا انداز یہ ہے کہ جب دو آدمی لڑ پڑے نا کسی معاملے میں تو تیسرا آدمی گزرے نا تو ان کو وہ لڑائی سے ہٹانا چاہے تو وہ کیا کہتا ہے حضور پر درود پڑو لڑتے کیوں ہو درود پڑو ان کا غصہ تھنڈا ہو جاتا جب کہنا سلی علی محمد ان کا غصہ تھنڈا ہو جاتا تو مولانا ابو نور علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہتے ہیں یہ نسخہ ہاتھ میں آگیا کسی کا غصہ تھنڈا کرنا ہو تو اس کو کہیں سلی علی محمد کل قیامت کا دن ہوگا ہمارے گناہوں پر اللہ کو غصہ آیا ہم کہیں اللہ سلی علی محمد تو اللہ کا غصہ تھنڈا ہو جائے اللہ حضور پہ درود پڑا کر اور آج کل تو درود کی ضرورت ہی بڑی ہے کچھ اور لوگ ہیں جو بارود والے ہیں اور ہم درود والے درود کی خوشبو کی ضرورت ہے بارود کی بدبو کی ضرورت نہیں ہے اس وقت درود پھیلے گا تو وطن میں امن کا نور آئے گا اس لئے شہد میٹھا کر لیتی وہ کڑوا رس میٹھا کر لیتی اور دوسری مکھی گندگی پہ بیٹھتی ہے ایک جگہ سے گندگی اٹھاتی ہے اور دوسرے جگہ پہ لاکر رکھ دیتی چغل خور بھی اس مکھی کی طرح ہے ایک جگہ سے گندگی اٹھاتا ہے اور دوسرے جگہ پہ تو تیرے بارے میں جذبات ہی بڑے اچھے رکھتا ہے واپس آتے آتے اس تک اس نے اس کڑوی باتوں کو مٹھا بنا لیا اور پھر اس نے کہا اچھا پھر میں ہی غلطی پہ ہوں اگر وہ میرے بارے جذبات یہ رکھتا ہے تو میں توبہ کرتا ہوں میرا اس کو سلام کہہ دینا تو محبت پیدا ہو گئی تو جو چغل خور ہوتا ہے جو نمام ہوتا ہے یہ انتہائی بدترین شخص ہے اور بخاری مسلم دونوں میں روایت ہے حضور نے ارشاد فرمایا لا یدخل الجنت نمام چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا چغل خور جنت میں نہیں جبروں کے قریب سے تو حضور کا جو خچر تھا وہ بدک گیا تو آقا کریم نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور آگے فرمایا کوئی بہت بڑی بات سے عذاب نہیں ہو رہا ان میں سے ایک تو چغلی کیا کرتا تھا اور دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا ایک حدیث کے لفظ حضور نے فرما پیشاب کے چھینٹوں سے بچا کرو عام طور پہ قبر کا عذاب انہی چیزوں سے ہوتا تو فرمایا ایک تو چغلی کیا کرتا تھا اور دوسرا حضور نے رشاد فرمایا کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں چانے تشخیص بھی کرے بعد میں تدبیر بھی کرے پھر آقا کریم اللہ رحمت اللہ عالمی آقا نے ایک شاخ لی اس کے دو ٹکڑے کیے سبز شاخ اور ایک اس قبر میں گار دی اور ایک اس قبر پہ گار دی فرمایا جب تک یہ سبز رہیں گی اللہ کی تصویح پڑتی رہیں گی اور ان سے عذاب رکا رہے گا میرے والد گرامی اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے آپ فرمایا کرتے تھے جو حکیم ہوتا ہے کامل حکیم وہ عارضی علاج نہیں کرتا پکا علاج کرتا تو جب تک وہ شاخیں سبز رہیں گی تو عذاب نہیں ہوگا تو وہ سبز ہی رہیں گی وہ خوشک ہوئی نہیں سکتی ہیں جن کو حضور نے لگا دیا ہے اللہ حکم تو آقا کریم علیہ علیہ نے فرمایا یہ کسی بڑی بات سے عذاب میں مقتلع نہیں تھے بلکہ ان میں سے ایک غیبت کیا کرتا تھا اور چغلی کیا کرتا تھا اور دوسرے حضور نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے شریر آدمی وہ ہے جو دو موہ والا ہے ایک شخص کے پاس جاتا ہے تو اور موہ لے کے جاتا ہے دوسرے شخص کے پاس جاتا ہے تو اور موہ لے کے جاتا ہے اس کو کہتا ہے اس نے تیرے بارے یہ کہا لڑائی کرا دیتا خاندان توڑ دیتا اچھا غیبت بری چیز ہے چغلی اس سے بھی بری چیز چغلی خاندان توڑتی دوستیوں کو قطع کرتی لیکن سب سے بڑا ظالم وہ چغل خور ہے جو میاں اور بیوی کے درمیان چغلی کرتا ہے جب میاں اور بیوی آپس میں علج پڑھیں اور طلاقی نوبت آئے حدیث میں آتا ہے کرتا ہے اور چغلی کرتا ہے اور خاندانوں کو لڑاتا ہے دوستوں کو توڑتا ہے ان میں سے بترین شخص وہ ہے کہ جو بیوی کو خامند کی بات بتائے اور اس کے خلاف بات کرے اور جو ہے وہ خامند کو بیوی کی اور بیوی کو خامند کی اور اس طرح دونوں کے اندر تفریق ڈال دے تو اس کے پاس اور مو لے کر آیا اس کے پاس اور مو لے کر آیا لو کی منو مو آوتے خول چڑھا کے مل دینے وے خنو کتنے بٹھے پیڑے کتنے دل دینے کتنے لوگ ہیں کہ جو معاشرے کے اندر کام یہی کرتے ہیں وے لے ٹگے انہیں کوئی کام نہیں ہوتا بس لوگوں کو لڑا رہے ہوتے ہیں جگڑے فساد خاندان کے خاندان اجاڑ کے رکھ دیتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں کسی سے پوچھو نہ کہ تو آج کل کیا کرتا ہے وہ کہے کہ میں آج کل فارغ ہوتا ہوں کہتے وہ شخص میری نظر سے گر جاتا ہے فارغ نہ رہو مومن فارغ نہیں ہوتا ہر وقت کچھ کر رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو مصروف رکھیں با مقصد زندگی بنائیں ایک لمحہ بھی بے مقصد نہ گزاریں حضرت قاب رضی اللہ تعالیٰ نے کا ایک قول ہے فرماتے اتکن نمیمہ فینہ صاحبہ لا يستریحو من عذاب القبر کہا چغل خوری سے بچ جانا اس لیے کہ جو چغل خور ہے وہ عذاب قبر سے نجات نہیں پا سکتا ہے وہ عذاب قبر میں ہی جو ہے مبتلا رہتا ہے اگر کوئی شخص غیبت کرے کسی کی یا چگلی کرے تو اس کو روک دو منع کر دو کہا میرے سامنے نہ کر حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا جس کو حضرت امام ابو دعوت نے روایت کیا فرمایا لا يبلغنی احدن ان اصحاب شیع فانی احبو ان اخرج الیہم وانا سلیم صد حضور نے فرمایا کہ میرے سامنے آ کر میرے صحابہ کی کوئی بات نہ کیا کرے ان کی کوئی چغلی غیبت نہ کیا کرے میرے سامنے اس لیے کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں جب میں ان کے پاس جاؤں تو میرا سینہ ان کی طرف سے صاف ہو غیر ہے کسی شخص کے بارے میں اگر کوئی غیبت کرے گا کوئی چغلی کرے گا تو اس شخص کے بارے دل میں میل پیدا ہو جاتی ہے انسان کمزور ہے نا اگر میرے سامنے کوئی کسی کی بات کرے گا تو میرے دل میں اس کے لیے بات آ جائے گی اور جب میں اس سے ملاقات کروں گا تو وہ بات ملاقات کے درمیان جو محبت کی گہرائی تھی اس میں رکاوٹ بن جائے گی اس لیے جب بھی آپ کسی سے ملیں تو کسی مومن کے بارے میں اس کو غلط بات نہ بتائیں اور آقا کریم علیہ السلام کا سینہ تو ویسے ہی صاف ہے یہ جو کچھ حضور نے فرمایا ہے یہ حضور نے ہماری تربیت کے لیے فرمایا ہے حضور کے سینے پر تو میل آئی نہیں سکتا نا حضور کا سینہ تو جو ہے وہ اتنا متحر ہے اور اتنا پاک ہے اللہ اکبر اور دل اتنا طاہر ہے آل حضرت نے حضور کے ایک ایک عذر پہ سلام کہا اور تذکرے کیے لیکن جب حضور کے دل کی بات آئی وہ آل حضرت کہنے لگے اللہ اکبر دل سمجھ سے برا مگر یوں کہوں غنچائے غاز وحدت پہ لاکھوں سلام اور ایک حدیث کے لفظ ہیں حضور نے فرمایا اللہ اخبرکم بشرارکم میں تمہیں خبر نہ دوں کہ تم میں سے سب سے شریر لوگ کون سے ہیں کالو بلا صحابہ نے ارز کی کیوں نہیں حضور آئے پر اشاد فرمائیے کالا المشاؤنا بن نمیمت المفسدون بین الاحبا وہ جو چغلی کرتے ہیں اور دو دوستوں کے درمیان تفریق ڈال دیتے ہیں فساد کرتے ہیں محبت والوں کے درمیان کہا میری امت کے شریر ترین لوگ یہ ہیں امام غزالی نے ایک بات لکھی ہے آپ فرماتے ہیں غیبت کرنے والا چغلی کرنے والا اگر چغلی سے توبہ کر لے اگر توبہ کر لے چغلی سے پھر بھی جنت میں سب سے آخر میں جائے گا اگر اس نے چغلی سے توبہ کر لی تو پھر بھی جنت میں آخر میں جائے گا اور اگر چغلی سے توبہ نہیں کی ہے پھر جہنم میں سب سے پہلے جائے گا اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا برا اور کتنا بڑا گناہ ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب بندہ اللہ کے رو برو حاضر ہوگا تو اس کے نام اعمال میں کچھ بھی نہیں ہوگا وہ دیکھے گا تو کچھ بھی نہیں وہ کہے گا مالک میرے روزے کدر گئے میرے نمازیں کدر گئی میرے نیک اعمال کدر گئے اللہ تعالیٰ اشارہ فرمائے گا تیری غیبتیں اور تیری چغلیاں تیرے سارے عمل کھا گئیں اب تیرے نام اعمال کے اندر کوئی عمل موجود نہیں ہے کبائر میں سے چوتھا کبیرہ گناہ کسی پر لانت کرنا ہے کوئی کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو اس پر لانت نہ کر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے اشار فرمایا لعن المؤمن کا قتل مومن پر لانت کرنا ایسی ہے جس طرح اس کو قتل کر دیا گیا اتنا بڑا جرم اور بخاری مسلم دونوں میں روایت ہے مومن کو گالی دینا فسق ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے اور ایک روایت کے اندر ارشاد فرمایا کسی دوست کو یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ دوست کو لانت کرنے والا ہو دوستی میں کمی بیشی ہو جاتی میاں صاحب فرماتے یار یار دا گلا نہیں کر دے اصل پریت جنا دی جب محبت ہو تو محبت میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے یہ نہیں ہے کہ تھوڑی سی بات آئی تو لانت شروع کر دی کسی دوست اور کسی سچے کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ لانت کرنے والا ہو اور ایک حدیث میں آتا ہے جس کو امام ابو دود نے اپنی صحیح میں لکھا ہے کہ جب کوئی بندہ لانت کرتا ہے تو وہ لانت آسمان کے طرف جاتی آسمان کے دروازے بند پاتی ہے پھر زمین کے طرف آتی زمین کے دروازے بند پاتی ہے پھر جس پر لانت کی گئی ہے اس کی طرف جاتی ہے اگر وہ اس کا احل ہے تو لانت اس کو پہنچ دی ہے ورنہ لانت پھر پلٹ کے جس نے لانت کی ہے اس پہ آکے شراب بعد میں حرام ہوئی مدنی دور میں پہلے بہت سارے لوگ شراب پیتے تھے چونکہ حرام نہیں تھی اور زمانہ جہلیت میں فخر مباہات کے ساتھ شراب پی جاتی تھی چند لوگ تھے جو زمانہ جہلیت کے اندر بھی شراب سے بچے ہیں جس حضرت علی المتزار رضی حضرت صدیق اکبر حضرت عثمان غنی رضی اور کئی صحابہ ہیں لیکن بہت سارے ایسے لوگ تھے کیونکہ حرمت نہیں تھی اور وہ شراب پیتے تھے اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ غالب کہتا ہے کہ چھٹتی نہیں کافر مو سے لگی ہوئی جب حرمت آگی صحابہ نے جس کا نام تھا نام کچھ اور تھا لیکن لقب اس کا حمار کیا جاتا تھا اور آقا کریم اس سے پیار کرتے تھے اور وہ تھا حس مک حضور سے پیار کیا کرتا تھا اور حضور سے مزا کیا کرتا تھا اور حضور اس سے مزا کیا کرتے تھے اور جب آقا کبھی اداس صحابہ اس کو ڈھونڈ کے لے آتے اور جو ہی وہ مسجد میں داخل ہوتا حضور دیکھ کے مسکرانے لگ جاتے بڑا پیار کرتے کبھی کبھی وہ یوں کرتا کہ مدینہ کی منڈی میں چلا جاتا اور جو تازہ پھل آتا نیا پھل وہ خرید لیتا حضور کی خدمت میں پیش ہوتا وہ پیسے مانگتا اس کو بازو سے پکڑتا حضور کے پاس لے آتا عرض کرتا حضور وہ پرسوں ترسوں پھال نہیں کھایا تھا یہ اس کے پیسے مانگ رہا ہے حضور فرماتے تو نے مجھے توفہ نہیں دیا تھا عرض کرتا غریب آدمی ہوں توفہ کیسے دے سکتا تھا میں نے سوچا پھل نہیں آیا ہے پہلے حضور ہی کھائیں آقا کریم دعا بھی دیتے خوش بھی ہوتے اور پیسے بھی ادا فرما دیتے کتنے مزے لوٹتا تھا ایک مرتبہ پھل کھلا کے وہ بھی مفت کھلا کے دو مرتبہ دعا لے جاتا اور آقا خوش ہو جاتے اور آقا کریم جو ہے وہ اس کو دیکھ کے خوش ہوتے بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ اس نے شراب پی لی آقا کریم کو پتا چلا بلایا اور اس کے اوپر شراب کی حد نافذ کروائے اس کو سو کوڑے مروائے کچھ عرصہ گزرا تو پھر دوبارہ اس سے یہی فیل سرزد انہیں کوڑے مارو سو کوڑے پھر اس کو مارے جانے لگے جب ان کو کوڑے مارے جا رہے تھے کسی صحابی کی زبان سے نکلا اللہ اس پہ لانت کرے اللہ کے رسول اس سے اتنا پیار کرتے اور یہ بار بار یہ شراب پیتا ہے حضور نے فرمایا خبردار اگر اس نے شراب پی ہے تو میں کوڑے نہیں مروا رہا خبردار اس پہ لانت کی اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے حضور علیہ سلام سفر پہ جا رہے تھے ایک خاتون اونٹ پہ تھی تو اس نے اونٹ کو ہنکا اور کہا جلدی چل تیرے پہ لانت ہو تو آقا کریم نے صحابہ کو فرمایا خضو ما علیہ ودعو ہا فینہ ملعو کا اس کا سمان اتار لو اور اس کو بھی اتار لو یہ ایسے اونٹ پہ کیوں بیٹھی ہے جو لانت ہزور نے جنور کو بھی لانت کرنے سے منع فرما یہ کبیرہ گناہ ہے کہ کسی کو لانت کی جائے لانت کا مفہوم کیا ہے اللہ کی رحمت سے دوری یہ کسی کو بد دعا نہ دے حضور علیہ سلام پر کافر نے کیا کچھ کیا اللہ اکبر لیکن آقا کریم رحمت بن کے آئے تھے دعائیں ہی دیتے رہے اس لئے کسی کے اوپر لانت نہ کی جائے یہ کبائر میں سے ہے پانچ حضور علیہ سلام کا ارشاد آلی شان ہے جس کو امام بخاری نے اپنی سنت کے ساتھ روایت کیا ہے یہ حدیث حدیث سے قدس ہے حضور اپنے رب سے روایت کرتے حدیث کیا ہے کہ رب کہتا من آدلی ولی فقد آزنت بالحرب جو میرے ولی سے عداوت رکھتا بالمہاربہ وہ میرے سے لڑائی کرتا ہے اب مجھے بتائیے اللہ جس سے جنگ کرے تو اللہ کے مقابلے میں کوئی جیت سکتا ہے اور جب جنگ ہو نا تو دشمن کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے مدد مقابل کی سب سے قیمتی متا کو برباد کرے جو پاکستان کے دشمن ہیں نا ان کی بری نظر پاکستان کے ایٹمی اساسوں کی طرف ہے وہ کہتے ہیں یہ سب سے قیمتی سرمایہ اس وطن کا اس کو ہم کسی طریقے سے جو ہے وہ کیپچر کر لیں جب کوئی کسی دشمن پہ حملہ آور ہوتا ہے اس کی سب سے قیمتی متا لوگتا ہے جو ولی سے دشمن ہی رکھے اللہ کہتا ہے میری اس سے جنگ ہے تو اللہ جس سے جنگ کرے گا سب سے قیمتی متا برباد کرے گا تو سب سے قیمتی متا ایمان ہے جو ولی کا دشمن ہوگا ایمان سلامت نہیں رہے گا اللہ ایمان اس کا برباد کر دے گا جو ولی سے دعوت رکھے اللہ اکبر حضرت امام نبہانی حضور علیہ السلام کے ساتھ بہت پیار کیا کرتے تھے اور انہوں نے جو جواہر البحار لکھی ہے چار جلدوں کے اندر جواہر البحار فی فضائل نبی المختار صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضور کے اصاب پر کمال کی کتاب ہے اب تو ترجمہ بھی ہو گیا ضرور پڑے اس کو لا کر جواہر البحار کا معنی ہے سمندروں کے موتی کہاں کہاں سے موتی تلاش کیے ہیں اور حضور کی عظمت میں جمع کی جب یہ کتاب لکھی امام نبہانی نے تو اس کتاب کے لکھنے کے سلے میں امام نبہانی کو اللہ کے محبوب نے عالم بیداری میں اپنی زیارت نصیب پر اس اس کتاب کی قدر و منزلت کا آپ اندازہ کر امام نبہانی کی بیوی آپ کی خدمت کیا کرتی تھی جب وہ کتاب لکھتے تو کوشش کرتی نے کوئی پریشانی نہ آنے دوں عالم دین ہے مصطفیٰ کی نوکری کر رہے ہیں میں گھر کے معاملات میں تو انہیں پریشان نہ ہونے امام نبہانی کی بیوی کو کئی مرتبہ خواب میں حضور نے اپنی زیارت عطا پر کہ تو میرے ایک نوکر کی نوکری کر رہی ہے اللہ اکبر ایک شخص تھا مدینہ میں اس کو روزانہ حضور کی زیارت ہوتی تھی ایسے لوگ ہیں حضرت اب العباس المرسی فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اگر آنکھ جھپکنے کی مدت بھی حضور میری نظروں سے اوجل رہیں میں اس گھڑی اپنے آپ کو مسلمان نہیں مانتا ہر وقت حضور میری نگاہوں میں ہوتے اللہ اکبر ایسے ایسے لوگ بھی گزرے صبح و شام حضور ہی کے مزہ اس روز حضور بات بڑی دعا کرو اللہ ہم سب حضور کی زیارت دیں میں کہتا ہوں مسئلے حالی نہیں ہوتے جب تک حضور کی زیارت نہ ہو بندہ ساری زندگی تشکیق و استراب میں رہتا اے لکھائے تو جواب ہر سوال حل شبد ہر مشکلت بے کیلو کال رومی کہتے ہیں تیری ملاقات ہی تو سارے دکھوں کا علاج ہے ساری مصیبت وں کہا حضور مجھ سے کیا غلطی ہو گئی روزانہ نوازہ جاتا تھا مجھے اور اب محروم ہو گیا میرے حضور کی بلا عالم فرماتے ہیں آ ماہی ہن دے نزارہ تے خواب اندر اک واری او جے اکھیاں جڑ جاون لے کی تو نیند ادھاری یار نال بہار دس دیاں یار باج اجارہ سال پچھوں اج بل بل حسدی کھڑیاں جد گل زارہ خلقت چاماں دے وچ سوندی میو وچ گریہ زاری لینے لیک یاکوب تو اپنے نا کر گلا گزاری تو دیدار حضور کا یہ ایک مومن کی میراج ہے جاغد یکھی نہیں ماہی ڈٹھا پیڑی یکھی ہو جاؤ کاش کہ حضور کا دیدار نصیب ہو جا اللہ اکبر تو کہا حضور مجھ سے کیا غلطی ہو گئی کہ اب آپ کا دیدار مجھے نہیں ہو رہا تو جب واپس آیا رات کو سویا تو حضور کا دیدار ہوا آقا قریب نے فرمایا تو نے ایک کتاب خریدی ہے جو تیری لائبری میں ہے اس میں میرے دوست یوسف بن اسماعیل نبہانی کی غیبتیں لکھی ہوئی ہیں اور جس گھر میں میرے دوست کی غیبتیں ہیں میں اس گھر میں آیا نہیں کیا آتا تو جو اللہ کے ولی سے دشمنی رکھے اللہ کا بھی علان جنگ ہے رسول اللہ کا بھی علان جنگ ہے ولیوں سے کبھی دشمنی نہ رکھو ولیوں سے محبت پیدا کرو ولیوں سے اپنی الفت کے رشتے کو مضبوط کرو اور حضرت امام زہبی نے اس کو کبیرہ گناہوں سے گنوائے ہے یہ کبیرہ گناہ ہے کہ اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی رکھی جائے اللہ کے ولی سے دوستی کرو دوستی دشمن بن جائیں گے لیکن جن کی دوستی اللہ کے لیے ہوئی وہ دوستی قیامت کے دن بھی قائم ہوگی اور حدیث میں آتا ہے ایک بندہ جہنم کو جا رہا ہوگا اچانک ایک شخص کو دیکھے گا جو جنت میں جا رہا رک جائے گا کہا حضرت آپ نے مجھے پہچانا کہا نہیں کہا آپ کو شاید یاد نہیں ایک مرتبہ میں نے آپ کو وضو کے لیے پانی دیا تھا میں نے لوٹے سے آپ کو وضو کروایا تھا وہ اللہ کا بندہ رک جائے گا عرض کرے گا مالک میری وفا کا تقاضی یہ ہے کہ اتنی دیر تک جنت میں نہ جاؤں تو اہل اللہ کے ساتھ دوستی کے تعلق کو مضبوط کرو اہل اللہ کی صحبت کو غنیمت جانو اور ان کے مزاروں پر ان کی چوکتوں پر حاضری دیا کرو وہ نور ملتے ہیں وہ اجالے ملتے ہیں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی کی قبر انور کے پاس قریب جن لوگوں نے بم دھماکے کیے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جنت کا ٹکٹ لے رہے ہیں میں کہتا ہوں جنت کا ٹکٹ تو انہیں ملا جو داتا کی چوکھڑ پر شہید ہوئے اور یہ میں جذبات میں نہیں کہہ رہا میرے پاس حدیث کی دلیل موجود ہے